اسلام علیکم جی آج ہم بات کریں گے ویجائنل ڈسچارج کے بارے میں یعنی کہ حمل کے دوران پانی پڑھنا اور ویجائنل ڈسچارج کے بارے میں خطرے کی علامات اگر وائیڈ ڈسچارج ہوتا ہے تو اس میں آپ کے کون سی علامات خطرے کی ہیں اور کن میں آپ کو پذشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو پرگننسی میں انفیکشن بھڑ جاتا ہے یہ ایک معمولی سی بات ہے حمل کے دوران انفیکشن ہو سکتا ہے اس میں سمیل آنے لگتی ہے کلر پیلا سا ہو جاتا ہے اس میں ڈاکٹر میڈیسن کھانے کے لیے کم اور ویجائنہ میں لگانے کے لیے زیادہ دیتے ہیں ایک عورت جیسے ہی حاملہ ہوتی ہے اس کی بارڈی میں ہارمون چینج ہو جاتے ہیں حمل کے اندر ڈسچارج عام روٹین سے زیادہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یوٹرس کا جو سائز ہے وقتاں فوقتاں بڑھ رہا ہوتا ہے بلیڈ فلو بھی یوٹرس کی طرف زیادہ ہوتا ہے اس سے فیزیولوجیکل ایک نارمل ڈسچارج ہو جاتا ہے اب نارمل ڈسچارج کو سمیل جو نہیں ہوتی نارمل ڈسچارج میں بلکل بھی سمیل نہیں ہوتی نہ اس کا کلر ٹرانسپیرسہ ہوتا ہے نہ ہی کوئی اس میں خارش وغیرہ ہوتی ہے پیلوس میں پین وغیرہ نہیں ہوتا بخار نہیں ہوتا کوئی علامات نہیں ہوتی اب اگر پریکنینسی میں چونکہ ایمیونٹی سسٹم قدرتی طور پر کم ہو جاتا ہے ایک عورت کا تو ایسی صورت میں بعض وقت ویجائنل میں جو انفیکشن کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جب انفیکشن کو علامات آپ کیسے پہچانیں گی کہ آپ کو انفیکشن ہو گیا ہے دیکھیں انفیکشن کے لیے آپ سب سے پہلے آپ کو ویجائنل ڈسچارج شروع ہوگا اور اس میں سمیل بھی آئے گی خارش ہوگی آپ کو جسم کے نچلے حصے میں بھی شاپ والی جگہ پہ بار بار پہ شاپ آئے گا پیٹ کے نچلے حصے میں درد بھی ہو سکتا ہے اس انفیکشن سے آپ کو سپارٹنگ بھی ہو سکتی ہے بخار بھی ہو سکتا ہے اچھا ہے یہ آپ کی ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کا مائنہ جب کرے گی وہ کنفرم کرے گی کہ آپ کو ڈسچارج میں انفیکشن ہے یا نہیں پھر وہ آپ کو میڈیسن دے گی اگر یہ انفیکشن آپ کو لمبے عرصے تک رہے تو وجائنہ کے ذریعے سے ہوگے یہ پیلوس میں اور یوٹرس تک پہن جاتا ہے اور بچے کی پانی کی جو تھیلی ہے اس کو کمزور کر کے اس کو لیک بھی کر سکتا ہے اس انفیکشن سے پانی کی تھیلی پھٹ سکتی ہے یا پھر پانی کی تھیلی اگر نہیں پھٹیں گی تو وقت سے پہلے دردے لگ جائیں گی کمزور کر دے گا یہ یوٹرس کی دیواروں کو بھی اگر یہ انفیکشن لمبے عرصے تک رہتا ہے تو یہ انفیکشن آپ کے بچے کو مطلب بچے کو بھی ہو سکتا ہے جو ڈلیور ہونے کے بعد بچے کو بخار ہو سکتا ہے اکثر پیشنٹ کو وقت سے پہلے دردوں کے ساتھ ڈلیوری ہو جاتی ہے اور پھر ان کی ہسٹری لے تو بعد میں پتا چلتا ہے جی ان کو گندہ پانی چلتا رہا ہے اور چیکپ نہیں کروایا تھا اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں تو انفیکشن جب ہوتا ہے وجائنہ کے ذریعے سے تو اس کو ایک معمولی سی علامات ہے ان کی آپ خود سے پتا چل جاتا ہے کہ بھی مجھے انفیکشن ہے یا نہیں ہے اگر صرف پانی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اگر پانی کے ساتھ خارش ہو رہی ہے پانی کے ساتھ آپ کو بخار ہو رہا ہے پانی کے ساتھ میں سے آپ کو سمیل آ رہی ہے یا آپ کو پیٹ نجلے سمیں درد ہو رہا ہے جو میں نے علامات پہلے بھی ویڈیو میں بتائی ہیں ابھی تو ایسے علامات آپ سمجھ لیں کہ آپ کو انفیکشن ہے ہی ہے اس میں آپ کی ڈاکٹر آپ کو انٹی بارٹکس دے گی اگر آپ کو خارش بھی ہے وجائنہ میں تو آپ کو ساتھ میں لرجی کی ٹیپٹ دیں گی لیکن معینہ ضروری ہے آپ ایسے ہی کسی بھی ویڈیو کو دیکھ کے میڈیسن نہیں کھائیں یہ آپ کے لیے خطرے کا ہو سکتی ہے خدا نہ خاصتہ آپ کو یا آپ کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے تو اس لیے میں ویڈیو میں میڈیسن بتانے سے گریز کرتی ہوں کہ آپ کو کسی بھی میڈیسن کا نام نہ بتاؤں تو آپ کو کہیں اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جائے اس لیے چیک اپ ضروری ہوتا ہے تو چیک اپ کے بغیر آپ کبھی بھی کوئی میڈیسن نہیں کھائیے گا میٹ کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک تو ایک بنتا ہے اور پلیز اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے اور ویڈیو پہ اگر نیو ہیں آپ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ میری ہر ویڈیو آپ تک ٹائم پہ پہنچ جائے ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ